آوازیدہ نے کرامی قادر مجھے اپنے ایبان میں سے اگلے سنہ خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے اور یقیناً بھائی عثمان عبیت قادری سے بھی انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے اور میں چند منٹ آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں آقا کی ناب پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یقیناً سنہ خان ہر سنہ خان کوئی آلہ حضرت کا لکھا ہوا کلام کوئی کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مگر میں اس حستی کا لکھا ہوا کلام اس حستی کی لکھی ہوئی نات پڑھا ہوں جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے وہ ہمارا رب ہے جس کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو وہ قرآن کی زبانی آقا کی نات کیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ میری ابتدائی افتگو ہے اور اس میں یقیناً یہی میری حمد ہے اسی میں میری نات ہوگی اور انشاءاللہ آخری سنہ خان سے قبل میری منقبت میری حاضری مکمل قرآن کی زبانی آقا کی نات الحمد کیلیب سے لے کر ون ناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن آپ کر میرے آقا کی ناتیں پڑھتا ہوا دیکھائی دیتا ہے اگر آپ سبحان اللہ کی داد دیں تو پھر میں پڑھنا چاہوں گا اگر آپ نے قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہنا تو پھر اپنے مقدر پہ سوچنا ہی آپ کے لئے بنتا ہے تو ذرا مل کر باباد بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آج شعراء کا لکھا ہوا کلام سن کے ہم کتنی اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں اور قرآن سن کے کتنی بلند آباد سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو ذرا مل کر باباد بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ تو آئیے قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ اس سے پہلے یہ بتا دوں میں اکثر کا کرتا ہوں کہ رسیہ درود کے مطمئنی دعا کے ہیں رہنے بالے وادیے حمد و سنا کے ہیں قرآن کے ہر حرف سے بھوٹے جو رو سنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں تو آئیے قرآن کی زبانی قرآن کو کھولا قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ اب آپ کا دل کرے تو ہر جملہ سنگے سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ تو قرآن برمالا کہتا ہے ود دہا اے قرآن میرے آقا کی زلفے قرآن کہتا ہے واللیلی ادا سجا اگر سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ہاتھ یہاں سے اٹھا کر کٹنوں سے اٹھا کر کم از کم سبحان اللہ کہتے جاؤ تاکہ پتا چلے قرآن سن رہے ہیں اور قرآن کی اصبت تو برا البرہ ہے مگر قرآن کی زبانی آقا کی نافت سواب کیجئے اور سبحان اللہ کی داد دیجئے میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا چہرہ تو قرآن نے کہا وَتْتُحَا اے قرآن میرے آقا کی زلفے قرآن نے کہا وَاللیلی ادا سجا اے قرآن میرے آقا کی زلفوں کو لگنے والا تیل تو قرآن نے کہا وَتْتِينِ وَسْزَيْتُون اے قرآن میرے آقا علی صلی اللہ السلام کے سونے سونے نین تو قرآن نے کہا اَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اَيْنَيْن اے قرآن میرے آقا کی آنکھوں میں لگنے والا کاجل تو قرآن نے کہا مادہ غل بسر اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی جبی تو قرآن نے کہا وشمج اے قرآن میرے آقا کے مسکراتے ہوئے دام تو قرآن نے کہا مسکراتے ہوئے دام تو قرآن نے کہا یاسین اے قرآن میرے آقا کا سونا سینہ مبارک تو قرآن نے کہا علم نصرہ لکا صدرک اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے ہاتھ تو قرآن نے کہا اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی کملی تو قرآن نے کہا یا ایوہ المزمل اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی چادر تو قرآن نے کہا یا ایوہ المدسر اے قرآن میرے آقا کے نبی ہونے کا ذکر تو قرآن کہتا ہے یا ایوہ الرسول اے قرآن میرے آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر تو قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی اے قرآن میرے آقا کے رسول ہونے کا ذکر تو قرآن کہتا ہے یا ایوہر رسول توجہ میری طرف آیا پندہ ہی ہے مگر قرآن سن کے سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے اے قرآن میرے آقا کی ختمِ نبوبت کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ اَحَدِم مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَن نَبِئِينَ اے قرآن میرے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کے سفرِ میراج کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اصرا بِعَبْدِهِ لَيْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْعَقْسَا اے قرآن میرے آقا کے زمانے کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے بَلْآصَر اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ اے قرآن میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے اُلَاٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَاُلَاٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے قرآن ایسے نہیں میرے آقا کے ہر یار کی شان علیدہ علیدہ باتا اے قرآن میرے آقا کے ابو بکر کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے اے قرآن میرے آقا کے عمر کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے اَشْتَاهُ عَلَى الْقُفَارِ اے قرآن میرے آقا کے عثمان بن افان کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے روحہ ماہو بینہم اے قرآن میرے آقا کے سونے علی کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے اگر اب بھی تیری سبحان اللہ کی داد نہ آئے اب بھی سبحان اللہ نہ کہہ سکے پھر اپنے مقدر پہ سوچ لینا کہ قرآن کی زبانی آقا کی ناپ سن کے ہم ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہے اے قرآن میرے آقا کے سارے جسمیں اطحر کی بات آئے تو قرآن برمنہ کہتا ہے وَمَا عَرْزَلَّا قَا إِلَّا رَحْمَتَا لِلْعَالَمِينَ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قرآن تیری ناپ کا دیوان نظر آیا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا مانزاغ ہیں آگے وَسْمْ سَحْرُخِ نَاصِر قرآن کے چہرے پہ قرآن قدر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن قدر آیا میں نے آپ کی سبحان اللہ بھی سن لی آپ نے کتنی بلند آواز سے کہا اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور یقیناً قرآن سن کے ایسے سبحان اللہ نہیں کہتے میں نے تو اس لیے مختصر کر دیا کیونکہ میں اگر قرآن کی زبانی آقا کی نات پڑتا تو الحمدللہ پکا آفز قرآن اور پکا اور ٹکا آفز قرآن الحمدللہ چودہ سال قرآن سنایا تراویہ پر ہاتھیں گزر گئی ہیں تو میں قرآن کی زبانی آقا کی نات سناتا تو یقیناً وقت اور زیادہ بیچ جانا تھا میں نے خود اس کو مختصر کر لیا کیونکہ آپ کے چہرے جو ہیں وہ تو ابی سے جو ہیں نڈھال ہوئے بیٹھے تو اس لیے میں ادھر ہی اپنی حاضری کا اختدام کرتے ہوئے سنا خان کو دعوت دے رہا ہوں انتہائی خوبصورت آواز خوبصورت شخصیت انتہائی واجب الاترام عزتِ ماب اس عظیم سنا خان کو دعوت دے رہا ہوں یقیناً یہ شہزادہ کسی تعروف کا محتاج نہیں ایار وائی کیو ٹی وی ہو اور پاکستان کا کوئی بھی پڑے سے بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہو تو وہاں یہ آواز آل سنت و جماعت کا عقیدہ لے کے نظر آتی ہے اور سوشل میڈیا پہ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے آل سنت و جماعت میں ایسا سنا خان ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جب بھی سیدنا ابو بکر صیدیق آپ کا یوم میں بھی سال آئے تو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر آپ کے لکھے ہوئے کلام آپ کے پڑے ہوئے کلام یقیناً ملتے ہیں اور آئیے سماعت کرتے ہیں وہ عظیم سنا خان کو دعوت دے رہا ہوں جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں الحمدللہ انگلینڈ اور دیگر ممالک میں میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں امتحائی خوبصورت آباز خوبصورت شخصیت عالمی شہدی آفتہ سنا خان صنابی بہترم بھائی محمد عثمان عبید قادری صحیح آپ سے ملتمیس بھائیہ تشریفت آئیے اور کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قلعہ عقیدت قلعہ محبت پیش کریے ایک محبت براہ نعرہ بولن کر لیجئے نعرہ تکبیر ماشاء اللہ اللہ کا نام لے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدارے ختم نبوہ سارے ایسے ہاتھ بولن کر کے تاجدارے ختم نبوہ تاجدارے ختم نبوہ تاجدارے ختم نبوہ جناب کو احترم بھائی محمد عوید بھائی محمد قشمان عوید قادم